امید دعوت و خطاب دے رہا ہوں اشاعت التوحید و سنہ صبح پنجاب کے نائے بمیر مفسر قرآن حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بن بیالوی تشریف لا رہے ہیں مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بن بیالوی مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بن بیالوی مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بن بیالوی سنجھا بہت نظر قرآن picked رات اللہ صاحب بن بیال شخص ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولِهِ الْأَمِينِ الْكَرِيمِ وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَزُرِّئِيَاتِهِ وَزُرِّئِيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ اجْمَئِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اییا کا نعبد و اییا کا نستعین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانا مُحَمَّدِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ سُمَّ سَلِّ عَلَيْهِ انتہائی قابل احترام علماء کرام عزیز طالبان اور سامعینِ گرامی قادر یہ عظیم الشان روگرام سرگودہ میں قائم ایک دینی اور مذہبی مدرسہ جامعہ زیاء العلوم کا سالانہ پروگرام ہے ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ اس ادارے کو بھی اور ملک بھر میں کتنے اہل حق کے ادارے ہیں ان کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے ہیں اور جو لوگ ان دینی مدارس کے دشمن ہیں مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں اللہ ان کے ارادے اور عظائم خاک میں ملا دے ہیں سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ دینی ادارے اور مدرسے اسلام کے کلے بھی ہیں اور دین کی چھونیاں بھی یہ پورے ملک کی مساجد میں خطیب، امام، موزن، مولم، مدرس یہ کالج اور یونیورسٹیاں مہیا نہیں کرتی ہیں دینی مدارس فراہم کرتی ہیں جو لوگ اندر سے دین کے دشمن ہیں وہ دین کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتے تو وہ اپنا تمام تر غصہ جو ہے وہ دین کی ان چھونیوں کے خلاف نکالتے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے غصے میں اپنی موت خود مر جائیں گے انشاءاللہ لال مسجد کا سانیہ اور جامعہ حفظہ کا حادثہ ہماری زندگیوں میں کم ملکم ایسا حادثہ ہے موسیقی 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 یہ ہے آپ کا مجھے علم نہیں کہ روح اور دل زخمی بھی ہے اور مایوس بھی اتنے بڑے حادثے کے بعد دل نہیں کرتا کہ بندہ خطابت کی جولانیاں دکھائے اور تقریری چٹکلے یہ لوگوں کے سامنے بندہ بیان کرتا رہے لیکن یہ دیکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ غازی برادران نے جس دلیری جس بہادری جس شجاعت جس بے باقی اور جس استقامت کا مظہرہ کیا ماضی کریم میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی غازی عبد الرشید نے جس دلیری سے موت کو گلے لگایا اور جس بہادری سے شہادت کو قبول کیا میں سمجھتا ہوں کہ جس رینجر نے اور فوج کے جن لوگوں نے اور کمانڈوز نے یہ ساری کاروائی کی انشاءاللہ غازی کی جرت کو دیکھ کے آج تک وہ حیران ہوں گے اور مرتے ٹائم تک حیران رہیں گے بڑی عجیب بات ہے میری ماں بھی زندہ ہے عام میں اکثر لوگوں کی ماں زندہ ہوں گی ماں کی مامتہ اور ماں کا پیار اور ماں کی شفقت اور ماں کی محبت دنیا میں اور کہاں سے ملے گی اسی سال کی ماں ہو گسم اس کا گولیوں سے چھلنی ہو بیٹے کی گود میں اس کا سر ہو آخری اس کی سانسیں ہو ایک لمحے کے لیے تصور کرو ایک لمحے کے لیے اسی سال کی بوڑی ماں گولیوں سے چھلنی خون بہرائے اور اس کا سر بیٹے کی گود میں غازی تیرے آساب لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ این اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کر رہا ہے نہ آواز کپ کپائی ہے نہ لہجے میں پھرکایا ہے اور وہ ذرائع ابلاغ کو بتا رہا ہے میری ماں کو گولیاں لگ گئی ہیں اس کا سر میری جھولی میں ہے اور میں اس کو کلمہ شہادت پڑھا رہا ہوں ساڑھی سمجھو بھائے اتنا بڑا ہاتھ تھا ماں دام دے رہی ہے اس کے لہجے میں کمی نہیں آئی زوف نہیں آیا کپ کپاہت آواز میں پیدا نہیں ہوئی اور کہتا ہے میں ماں کو کلمہ شہادت پڑھا رہا ہوں اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہے اور لو اب میری ماں کی روح اس کے جسم سے نکل جائے یہ داستان جو غازی برادران نے رکم کی اور یہ داستان جو طلبانے اور طالبات نے رکم کی صبح کے ٹائم درختوں کے پتے کھا کے غازی نے روضہ رکھا تھا غزہ بند پانی بند پتنی وہ معصوم بچیاں جو سڑپتی ہوں گی پیاس سے بلبلاتی ہوں گی ایک طرف زخمیوں کی چیخ و پکار ہوگی ایک طرف شہادا کی لاشیں ہوں گی مسجد میں بکھری ہوئیں مدرسے میں بکھری ہوئیں ایک طرف شہادا کی لاشیں ہوں گی مدرسے میں بکھری ہوئیں مسجد میں بکھری ہوئیں مدرسے میں بکھری ہوئیں ایک طرف زخمی لوگ ہوں گے ان میں لڑکیاں زخمی ہوں گی ان میں مستورات زخمی ہوں گی اس میں طالبات زخمی ہوں گے نہ کوئی دوائی ہے نہ مرم پتی ہے نہ علاج موالجہ ہے نہ کوئی تسلی ہے نہ کوئی بانی ہے غازی میں پھر کہتا ہوں تیرے آساب لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ ان تمام حالات میں غازی ذرائع ابلاغ کو کہتا ہے میں نے آخری مرتبہ ماں سے مشہورہ کیا ہے اور میری اسی سال کی ماں نے کہا ہے بیتا مر جانا سر نہیں جھگانا سلام ہے سلام ہے سلام ہے کمال ہے ہم نے تاریخوں میں پڑا ہم نے اسلامی تاریخوں میں یہ باتیں پڑی یقین نہیں آتا تھا بھی ایسے بھی ہوگا ہمیں تاریخ میں نظر آیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اسما کا بیتا ہے اور حضرت آئیشہ کا بھانجا مدینے میں پیدا ہونے والا پہلا لڑکا جس کو گھٹی میرے نبی نے لگائی اور نام میرے نبی نے رکھا عبداللہ یہ حضرت اسما کا بیتا ہے وقت کے حکمران سے تکر آئی ماں کی عمر ہے سو سال حضرت اسما کی عمر سو سال جب جنگ تیز ہوئی گردنے کٹنے لگی زخمی تڑپنے لگے خون بہنے لگا زمین رنگین ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بھاک کر اپنی ماں کے پاس آئے ان کے قدموں کو چھوائیں ماں جی ہتھیار ڈال دوں لڑائی تیز ہو گئی ہیں سر کٹنے لگے ہیں لوگ زخمی ہونے لگے ہیں زمین رنگین ہونے لگی ہیں تو سو سال کی اسما نے کہا تھا اگر میرا دودھ پیا ہے نا مر جانا سر نہ چھکانا عبداللہ ابن زبیر شہادت کے درجے پہ پہنچے وقت کے بادشاہ نے ان کی ناش جسم کو سولی پہ لٹکا دیا چورائے میں چوک میں لٹکا دیا ان کے جسم کو سو سال کی ماں اس چوک سے جو کئی دنوں کے بعد گزری اور اپنے بیٹے کی اس میت اور ناش اور جسم کو دیکھا تو کھڑے ہو کے کہنے لگی ابھی تک سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا ابھی تک سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہم نے آئی سے چودہ سدیاں پہلے تو تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑا تھا کہ سو سال کی بوڑی اسماء نے اپنے بیٹے سے کہا مر جانا سرندر نہ کرنا آج چودہ سدیوں کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو دھورایا اور غازی کی بوڑی ماں نے غازی سے کہا میں بھی تیرے ساتھ مروں گی حد دیو ہماری سمجھ سے یہ ساری باتیں باہر ہیں اتنی جرت اتنی استقامت اتنی توانائیا اتنی ہمتیں لیکن پھر میں اپنی تاریخ کو دیکھتا ہوں میں اپنی ماضی کو دیکھتا ہوں جن کے ساتھ میرا رشتہ جڑتا ہے جن کے ساتھ غازی کا رشتہ جڑتا ہے جن کے ساتھ غازی کا تعلق ہے جب میں اس کافلے کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں غازی برادران کو یہ جرت استقامت اور ہمت دکھانی چاہیے تھی ان کا تعلق جو حسین احمد مدنی سے تھا ان کا تعلق جو مولانا ابوالکلام آزاز سے تھا ان کا سلسلہ جو مولانا رشید آمد گنگوہی سے ملتا تھا اور ان کا سلسلہ جو مولانا محمد قاسم نانوتوی سے ملتا تھا ان کا سلسلہ مولانا مفتی قفیت اللہ سے ملتا تھا ان کا سلسلہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے ملتا تھا سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سب سے پہلے جس نے بات کی تھی اس کا نام ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کہو رحمت اللہ علیہ سان اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں جن لوگوں نے انگریز سے تک کر لی ان کا نام ہے امام الحمد مولانا رشید احمد گنگوہی میرے موضوع سے مطالق نہیں لیکن کہہ کے آگے بڑھوں گا آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا حضرت تھا یہ بھی جنگِ آزادی کا ہیرو تھا سمجھ گیا ہو نہیں سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا ہمارا جو بڑا حضرت ہے یہ جنگِ آزادی کا ہیرو ہے میں نے کہا ترہ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ جنگِ آزادی ہوئی اٹھارہ سو ستاون میں اور تیرا بڑا حضرت پیدا ہوا یا بندیالوی تمہیں چیلنگ کرتا ہے برطانیہ یہاں سے بھاگا ہندوستان سے انگریز یہاں سے بھاگ کے گیا تھا لندن کی لیبریریوں سے وہ کاغذات نکلواؤ ہمیں تو وہ نہیں دیں گے حکومت ان سے اپیر کرے کہ لندن کی لیبریریوں سے وہ کاغذات کی نکل ہمیں دیں کہ جب انگریز یہاں سے بھاگ کے گیا اس نے جا کے رپورٹ کیا پیش کی تھی کہ میں ہندوستان سے کیوں بھاگ کے آیا دو ہمیں رپورٹیں وہ نکالو لیبریریوں سے وہ کاغذات باہر انگریز نے ہندوستان سے دفع ہونے کے بعد لندن میں جا کے یہ رپورٹ دی تھی کہ جب تک ہندوستان میں دار العلوم دیوبند کا مدرسہ موجود ہے اس وقت تک ہمارے قدم ہندوستان میں نہیں دکھ سکتے یہ رپورٹ موجود ہے اگر نعرہ لگانا ہے تو زور سے لگانا ہے زور سے لگائیے زور سے نعرہ لگائیے انگریز کو خطرہ تھا تو کس سے بولو بولو دوسرے طبقے سے کیا خطرہ ہے جن کا پورا مذہب تین چیزوں کے گردہ گرد گھومتا ہے پیت پلیت ستیج ان سے کیا خطرہ ہے امیر شریعت نے کہا امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری کہتے تھے چوڑیاں دی بھی تاریخ ہے پر مشرقو تو آڈی کوئی تاریخ ہے تم نے کبھی قربانی دی ہو توبہ توبہ تم نے کبھی جیلیں کہا دی ہو توبہ توبہ صبح گھٹائم رجسٹر بغل میں دبا کے نکاح والا ٹینٹ گنتے بھرتے ہوتے ہیں کسے نکاح دی تقریب ہے ایک جگہ تیجے دی تقریب سی اتھے جا کے مولوی صاحب کہنے لگے برات کس ٹیمانی ہے جی توڑھ دے بھرتے ہوتے ہیں تاریخ ہے علماء دیوبند کی خائف تھا انگریز علماء دیوبند سے تم سے کیا خوف تھا ان کو کوئی خوف نہیں تھا کسی سے بندیالوی کہتا ہے انگریز بھی علماء دیوبند سے درتا تھا اور انگریز کی کالی اولاد بھی آج علماء دیوبند سے درتی ہے آج خوف ہے تو صرف علماء دیوبند دوسروں کو وہ کچھ نہیں کہتے وہ کہنے نے کیے واس نظر نیاز سے دیکھا کہ اُرَسْتِ قوالیاں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آج بھی علماء دیوبند سے خائف ہیں آج بھی ہمارے مدارس کی چیکنگ ہوتی ہیں جی انہیں مال ملتا ہے ہمیں مار پڑتی ہے انہیں مال ملتا ہے مادل مدارس بنا دی ہیں مادل مدرسہ بنا دی ہے وہ تو مال کھانے میں لگے ہوئے ہیں علماء دیوبند کی ایک تاریخ ہے جائیے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے سانہ دھارہ سو ستامن کی جنگِ اعزادی جب ناکام ہوئی تو دلی سے لے کے پشاور تک گیتی روج پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاشنل ادھا تھا چونے کی بھجیوں میں جلایا گیا ہے ان کی چمڑیاں اُدھے دی گئیں ان کو کالے پانی میں کیس کی جا گیا ہے آج پھنے خان بنتے ہو اصحا پاکستان بنایا وہ کہتا ہے ہم نے بنائے ہم پاکستان کے خالق ہیں تم پاکستان کے خالق ہو اگر انگریز یہاں سے نہ نکلتا پاکستان بنتا بولتے نہیں ہو انگریز اگر یہاں سے نہ نکلتا ہندوستان سے اگر انگریز نہ نکلتا پاکستان بنتا بولتے کیوں نہیں ہو حقیقت کی تائیت کیوں نہیں کرتے ہو کریڈٹ لیتی ہے فلان جماعت نے پاکستان بنایا فلان جماعت نے پاکستان بنایا قائد اعظم نے کہا تھا میری جیم میں سارے سکھے کھوٹے ہیں نہیں کہا تھا قائد اعظم میری جیم میں سارے سکھے کھوٹے ہیں ان سے تو نالاں تھے قائد اعظم ان سے کیا تھے نالاں تھے ان سے میں کہتا ہوں پاکستان اس وقت تک نہیں بن سکتا تھا جب تک انگریز ہندوستان کی سرزمین کو نہ چھوڑتا تمہارے کسی لیڈر کی اگر انگریز کو نکالنے میں کوئی قربانی ہو کوئی قید کاتی ہو کوئی لڑائی لڑی ہو اس کا نام پیش کرو اور نہیں پیش کر سکتے ہو تو انگریز کو نکالا تھا علمائے دو بند میں لڑائیاں لڑی تھی علمائے دو بند نے تک کر لی تھی انگریز سے علمائے دو بند نے جاؤ تاریخ کو پڑو اور اگر تمہارے پاس وقت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں کراچی لے چلوں اور کراچی کا خالق دینا حال دکھاؤں وہ تو آج بھی موجود ہے کراچی کا خالق دینا حال انگریز کی حکومت انگریز کی سلطنت انگریز کا تسلط انگریز کا اقتدار اور عدالت کی کرسی پر بھی بیچنے والا انگریز اور مجرموں کے کتہرے میں کون کھڑا ہے مولانا حسین آمد حکومت انگریز کی عدالت انگریز کی ملزموں کے کتہرے میں یہ حضرات کھڑے ہیں اور جج ایک ایک کی فائل نکالتا ہے پہلے فائل نکالی مولانا حسین آمد بدنی کی موجود ہے موجود ہوں مولانا آپ نے یہ کہا ہے یہ فتوہ دیا ہے آپ نے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یہ دارلوم دیوباندی کا کاؤں تھا یہ انگریز کی حکومت ہو سلطنت ہو اقتدار ہو پورے ہندوستان پہ ہو اور اسی ہندوستان کے ایک قصبے میں ایک دینی مدرسہ ہو اور کتائیوں پہ بیٹنے والا مستیف فتوہ جاری کرے کہ وقت کی حکومت کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری تعاید کریں تو بندیالوی کہنا چاہتا ہے یہ فتوہ سب سے پہلے دارلوم نے جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور جب ہمارے علاقے میں وانا اور شمالی وزیرستان میں بمبوں سے اور راکتوں سے حملے کیے گئے تو یہ فتوہ سب سے پہلے غازی برادران نے جاری کیا جہاں سے حکومت کے ساتھ ان کی تکر شروع ہو رہی ہے جہاں سے آغاد ہو رہا ہے جنگ کا جہاں غازی برادران نے جامعہ فریدیہ سے مہر لگا کے یہ فتوہ جاری کیا کہ جو لوگ شمالی وزیرستان میں حکومت کے ہاتھوں مر رہے ہیں وہاں مارنے والے نہیں مرنے والے شہید ہیں یہ فتوہ کس نے جاری کیا تھا وہاں سے تو افتداری یہ آپ نے کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے مولانا حسین عبد مدنی کہنے لگے جاجس صاحب کہا ہے کیا ہوتا ہے کیا کہا ہے کیا ہوتا ہے میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے مولانا حسین عبد مدنی مولانا حسین عبد مدنی مولانا حسین عبد مدنی دیو بند نے بھی بھائی قوم کو ہیرے پال پال کے اور دنیا اس کی مثال ہی پیش نہیں کر سکتی خدا کی قسم نہیں 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 جسٹس کیانی نے یہ تو پاکستان بننے کی بات کی بات ہے جسٹس سے گزرے ہیں کیانی جسٹس کیانی نے سیدتا اللہ شاہ بخاری کی ایف آئی آر دیکھی تو کہنے لگا شاہ جی ایٹی سخت تقریر کہ ایف آئی آر میں لکھا ہوئے ہیں کہ اگر میں مرزا غلام آمد قادیانی کے وقت ہوتا تو میں مرزے کو قتل کر دیتا ہے نہ رہتا بانس نہ بجتی بانس نہیں یہ آپ نے کہا ہے اتنا سخہ جملہ کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو مرزے کو قتل کر دیتا شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی اگر تجھے میرے کہنے پہ شک کہنا تو دو نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھ شام سے پہلے تیری کردن نہ اڑا دوں تو اداولہ شاہ بخاری نہ کہنا کیسے لوگ کے کیسی ایک سنہری تاریخ ہے کیسے انگریز کی اور مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے والے لوگ ہیں جج کہتا ہے مولانا حسین آمد اس فتوے کی سزا جانتے ہو یہ بغاوت ہے بغاوت وقت کی حکومت سے بغاوت ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے فانسی تاریخ نے ان جملوں کو محفوظ کیا کہ حضرت مدنی نے یہ سنا اور بغل سے کپڑا نکالا اور میز پہ پھیلایا اور فرمایا سزا جانتا تھا اسی لیے دوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا غازی برادران کا جو تعلق اور نصبت ہے وہ ان لوگ ہیں جب یہاں سے فارغ ہوا جج تو مولانا ابو الکلام آزاد سے گفتو کرنے میں تھا ابو الکلام وہ چک بولتے ہی نہیں ابو الکلام چک ابو الکلام ریڈر کہنے لگا حضرت توہن بلا رہے ہیں آپ کھونا میں موجود ہوں میں عدالت میں آذر ہوں آپ کو بلا رہا ہے مولانا ابو الکلام آزاد نے بے پروائی سے فرمایا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے ابو الکلام میرا نام نہیں ہے ابو الکلام تو لوگ مجھے کہتے ہیں میری خطابت کی وجہ سے تقریر کی روانی کی وجہ سے میرے تکلم کی وجہ سے میری فساحت کی وجہ سے لوگ مجھے ابو الکلام کہتے ہیں اس کو کہو میرا وہ نام لے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کا کیا نام رکھا فرمایا احمد مہی الدین اس نے لکھا احمد مہی الدین ول فلان جج نے لکھ لی قوم سید اس نے لکھ لی پیشا مولانا ابو الکلام آزاد نے فرمایا پیشا بتاتا ہوں لکھو گے اس نے کہا آپ کا نام لکھا والد کا نام لکھا قومیت لکھی پیشا بتاؤ وہ بھی لکھوں گا مولانا ابو الکلام آزاد نے فرمایا پیشا انگریز کے خلاف بغابت کرنا کہاں کھڑا تھا یہ یہ ہے ہماری تاریخ ان سے تعلق تھا غازی برادران کا پیشا انگریز کے خلاف ہو بولو بولو پیشا انگریز کے خلاف کس زمانے میں کہا نہیں یار جب یہ سارے ٹیوانے اور نون اور لالیکے اور مانیکے اور یہ آوان اور یہ بڑی بڑی قومیت کے چہدری انگریز سے گھوڑی پال مربے لے رہے تھے یہ تھے انگریز کے پٹھو اے انگریز نہ دے گھوڑے نہ ماندے سن یہ جو آج رئیس بنے ہوئے ہیں نواب بنے ہوئے ہیں انہیں گھوڑی پال مربے ملے تھے گھوڑی پال مربے جس زمانے میں تُو انگریزوں کے پوٹ پالش کر کے گھوڑے پال کے مربے لے رہا تھا اس زمانے میں اب الکلام عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا پیشا انگریز کے خلاف بغاوت کرنا کہتے ہیں دینی مدرسوں نے قوم کو کیا دیا ہے تُس ہی کی دیتا پہلے تُس ہی دیتا بتاؤ تُم نے کالجیوں نے یونیورسٹیوں نے کیا دیا ہے تُم نے وہ آفیسر دیئے جو دفتروں میں رشوت لیتی تُم نے وہ آفیسر دیئے جو غریبوں کی بات نہیں سنتے ساتھ میل سے غریب آتا ہے پھر یاد لے کر دستک دیتا ہے کیا فراسی کہتا ہے صاحب میٹنگ میں ہیں صاحب میٹنگ میں ہیں دو بجے آنا وہ بیچارہ پھر پھر آ کے دو بجے آتا ہے کیا فراسی کہتا ہے وہ پچھلے دروازے تُو نکل گئے کالنا یہ تُم نے قوم دی یہ لوگ دیئے تُم نے یہ لوگ دیئے تُم نے رشوت خور رشوت کا کاربار کرنے والے تُم نے قوم کو کیا دیا میں اکثر پاکستان کی اکثر سڑکوں پہ میرا ساری زندگی سفر میں گزر گئی ہے میں دیکھتا ہوں ایک سڑک بنی چھے مہینے کے بعد جو میرا وہاں سے گزر ہوا تو اس پر پینچر لگ رہے ہیں نو مہینے کے بعد جو گزر ہوا تو سڑکو اِنَّا لِلَّهِ تُو ایک قوم نلتا تُم نے حرام کھایا تُم نے کمشنے کھائیں تُم نے قوم کا پیسہ لوتا سرچے تبا کی تُم نے ملک دی تُم نے عمارتوں میں لوتا اوپر سے لے کے نیچے تج تُم لٹے رہے ہو روس کے کسی بندے نے کہا تھا میں اللہ کو نہیں مانتا لیکن پاکستان ویخ کے من اللہ دا یقین آیا کوئی ہے جوڑا اس ملک نو چلا رہے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تج تب نوٹنے میں لگے ہوئے اے سارے سرگو دے دیاں سڑکا پاچم باریاں نے پتہ نہیں نس کدھر گئے ہیں کوئی ویکھی جی بنی ہوگی اکھار دی ساری سرگو پتہ نہیں کہاں بھاگ کے چلے گے یہ تُم نے قوم کو دیئے یہ لوگ جلا کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ مدرسے والوں نے قوم کو کیا دیئے دس کوئی مسید ایسی وکھا جتے خطیب نہ ہوئے کوئی مسید وکھا جتے امام نہ ہوئے کوئی مسید وکھا جتے موزن نہ ہوئے کوئی جگہ وکھا جتے فتوہ دین اللہ مشتی نہ ہوئے ہم نے تو تمہاری ضروریات کا پورا دیاں جو ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے پورا کر دیاں کہتے ہیں جیسی بڑی پچھے رہ گئے ہیں جی دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے جی توپاں بنا لیاں جی ٹینک بنا لیا جی ایٹم بم بنا لیا جی فلانی شہ بنا لیا جی اگے نکل گئے جی اسی پچھے رہ گئے یہ ٹینک تے توپاں بنانا سادہ کم سی یہ تو کام تھا تمہارا جو سائنس پڑتے ہو جو میڈیکل میں ہو یہ تو کام تھا تمہارا اگر تم اس میں ترقی نہیں کر سکے ہو تو اپنا رو نہ رو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے جس مقصد کے لیے دینی مدارس بنے تھے وہ مقصد آئی تک انشاءاللہ پورا ہو رہا ہے کوئی کم ہی نہیں تو اڈے منڈے بیچارے سندہ لے کے مار روڑتے سندہ نو اگلان تھیرے ہوئے نے ملازمت نہیں لب دی ایم میں پڑا ہوئے چپڑاسی بھرتی ہونا چاہتا وہ کہتے ہیں چپڑاسی بھرتی کر چھڑو میری عمر زیادہ ہو رہی ہے تھکے تھا رہے ہیں تھکے اور فکر کیا پڑی ہوئی ہے دینی مدارس کو دنیا کے دائرے میں لانا چاہیے ان کو بھی ملازمتیں ملنی پہلے آپ نے انہوں سے دے لاؤ تو آڈے انہوں لاب گئی ہیں میں جو ایم میں کر کے بیچارے جوٹیاں چٹھاتے پھرتی ہیں ان کو ملازمتیں مل گئی ہیں ہماری فکر تمہیں پڑی ہوئی ہے اے ہماری فکر نہ کرو بندی آلوی کہتا ہے سارے لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کوئی مولوی تسامی بے روزگار تے ملہ وے کھاؤوے تے مندر ہمارے کسی طالب اللہ نے سنت کو آگ لگائی ہو پیش کرو پیش کرو اللہ نے کہا سمیت پانچ وقت دی ازام دینا جاندانا وہ بھی کدائی نہ کدائی پھٹتے جی صرف ازام دینا جانتا ہے نمال بھی نہیں پڑھا سکتا صرف ازام دیتا ہے وہ بھی پھٹتے اتنی روٹیاں ملتی ہیں راتی راج کے کھاندہ بھی ہے صبح صفحہ کے بیچ دہ بھی ہے تو آدھے کھل کیئے اور ہم مولویوں کا رب کھلاتا ہے اللہ دی کہتا ہمیں اے جبے مدر سے آئی طالب اللہ نے اے ایو جی اگوشت بکرے نہ کھاندے نے تُساں کدھی خواب ہے چینا بکھیا ہو تُساں کھاندے ہو چھچڑے اے جبے بازاروں لیندے ہو گند چھچڑے تمہیں ہے سالم بکرے آ رہے ہیں زباہ ہو رہے ہیں پک رہے ہیں صالب اللہ ہم کھا رہے ہیں کبھی کبھی تو اتنی بوتات ہو جاتی ہے صالب اللہ ہم کہتے ہیں خدا دا نا یہ دال پکاؤ یار یہ کون کھلا رہا ہے اللہ جی جی یہ صدقے کے بکرے کون دیتا ہے اللہ عوام کا ذہن کس نے پھیرا اللہ ساڑھے روزگار دیو بھئی مولویوں نے روزگار ملنا چاہیدہ انہوں نے جنیوی تعلیم دے ہو اپنے جرے میں بیچارے اور جتیاں تکھاتے پھر دے انہوں نے ملازمت مجھے میرے ایک دوست ہو ایک جگہ پہ شیل پیٹرول بم میں ہے تو وہ کہتا ہے ہمارے یہاں کوئی ڈیزل ڈالنا یہ کچھ وکنسیاں نکلیں ایم میں پڑے ہوئے بی اے پڑے ہوئے ہم اس میں بھرتی کر لو بھئی ہم ڈیزل ڈالیں گے گاڑیوں میں تو وہ دوست میرا کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ کبھی کبھی ہمارا جمعہ دار اگر نہیں آئے گا نا تو پھر اس پیٹرول پمپ کے ایریے میں جارو بھی تمہیں دینا پڑے گا انہا کے اس واسطے بھی تیار اتنی بے روزگاری ہے ملک میں ارل میں یہ کرنا چاہتا تھا مولنہ بلکلام آزاد نے فرمایا پیشاہ انگریز کے خلاف ضرور سے کہو یا مقدمے کی سماعت ہو گئی فیصلہ اس نے کیا چھے مہینے قید با مشکت اس نے سمجھا مولوی ہے چھے مہینے قید با مشکت کا سنے گا ناز و نعمت میں پلا ہوئے مدرسوں کے آرام دے کمروں میں بیچا رہتا ہے چھے مہینے قید با مشکت سنے گا سے یرک جائے گا ہاتھ مانے گا مافیاں مانگے گا پیچھے ہٹے گا یہ غلطی ہو گئی بس میں یوں ہی کہہ بیٹھا تھا جی میرا مقصد یہ نہیں تھا چون کے چنانچہ مقصد اس کا یہ تھا لیکن مولنہ بلکلام آزاد نے سزا سن کے ایک جملہ کہا انہی کے لفظوں میں سنانا چاہتا ہوں سنیے گا اور مزہ حاصل کیجئے گا اس موقع پر بھی ابو کلام کو ہرکو کی فساد و بلاغت یاد رہی سزا سن کے کہتے ہیں جناب جد جتنی حرکت یہ سزا لکھتے ہوئے تیرے کلم میں پیدا ہوئی ہیں کعبہ کے رب کی قسمیں سزا سن کے اتنی حرکت میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے جتنے تیرے کلم میں حرکت آئی ہے اتنی حرکت بھی میرے دل میں محسوس ہو نہیں مولنا کی جو اہلیاں ہیں مولنا بہت چاہتے تھے ان کو اپنی اہلیاں کو مولنا کہتے ہیں گرمیوں کی راتوں میں میں رات کو اٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھا کرتا تھا تو گرمیاں جب شدید ہوتی تھی تو ساری ساری رات تفسیر لکھتے ہوئے گزر جاتی اور میری بیوی ساری رات مجھے پنکھے کی ہوا دیتی رہتی مولنا کہتے ہیں سردیوں کی یخ بچتا راتوں میں جنوری میں میں کھلے سین میں بیٹھ کے رات کو تفسیر لکھا کرتا تھا اور میری بیوی چائے بنا بنا کے مجھے پلایا کرتی تھی پیار بھی بڑھا ہے احسان مند بھی ہیں جیل میں تھے اطلاع پہنچی آپ کی بیوی کا انتقال ہو گئے ہیں آنکھوں سے آنسو تب تب کرنے لگے وفادار بیوی ساتھ چھوڑ گئی انگریز کے ایجنٹوں نے کہا صرف ایک ترخواست لکھ دو کہ میں جنازے میں شامل ہونا چاہتا ہوں ہم تمہیں رہا کر دیں گے جائیے جنازہ پڑھائیے سجید و تشبیل میں شامل ہو جائیے مولنا بلکلام آزاد نے فرمایا اہلیہ سے پیار بھی ہیں محبت بھی ہیں جنازہ پڑھا بھی چاہتا تھا لیکن اتنے کام کے لیے میں کتے انگریز کو ترخواست نہیں دوں گا ان لوگوں نے غازی برادران کا تعلق ہو حق تو نہیں گیا ابھی تو میں نے یار توحید بھی بیان کرنی اللہ حق غازی برادران کا تعلق ہو جس کافلے سے ہیں ان میں شامل ہیں شاہ اسماعیل شہید جس نے بالا کوت میں جام شہادت نوش کیا مولنا سید احمد بریلوی جنہوں نے بالا کوت میں شہادت کا جام پیا اور غازی برادران کا تعلق جس کافلے سے ہے اس کافلے میں شامل ہیں شاہ ولی اللہ محبت سیلوی رحمت اللہ علیہ غازی برادران کا تعلق جس کافلے سے ہے اس میں شامل ہیں مجدد الفیسانی جس نے جہاگیر سے تک کر لی آئے پورے ہندوستان کا حکمران ہیں اور مجدد الفیسانی اسے تک کر لی رہا ہے غازی برادران کا تعلق جس کافلے سے ہیں اس کا نام ہے امام ابن تیمیہ غازی برادران کا تعلق جس کافلے سے ہیں اس کا نام ہے امام محمد ابن حمبر امام مالک اور غازی برادران کا تعلق جس کافلے کے ساتھ ہے اس کا نام ہے امام آزم امام ابو حنیفہ امام آزم امام ابو حنیفہ جنازہ کہاں سے نکلا بولو بولو امام آزم کا جنازہ کہاں سے نکلا کسور کیا تھا لوگ کہتے ہیں غازی برادران کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا بڑی معمولی سی بات تھی امام صاحب کی بات کیا تھی فتح ہے آپ کو وقت کے حکمران نے بلایا اور بلا کے کہاں میری سلطنت میں قاضی القضاق کا عوضہ چیف جسٹس پورے ملک کا چیف جسٹس یہ عوضہ آپ کو دول کریں آپ اس من سب میں آئیں امام صاحب نے فرمایا میں اس لائق نہیں میں بولو میں اس لائق نہیں ذرا یہاں تو دیکھئے کس طرح مولوی اور غیر مولوی جھولیاں اٹھا کے حکومت کے پیچھے بھاگ دیں دے جا سخیہ رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائیں کوئی مولوی کہتا ہے مندس نے خطیب بڑا چھڑو جی کوئی کہتا ہے مجھے دویجنل خطیب بڑا دے ہو جی میں آپ کو ان مولویوں کے نام بتاؤں تو آپ حران ہو جائے جن مولویوں نے درخواستیں دیں بھئی لال مسجد کا خطیب مجھے بناو ابھی تو غازی کا کفن بھی میلہ نہیں جائے ابھی تو مولوی عبدالعزیز کے جگر میں لگنے والے زخم بھی پور نہیں ہوئے ابھی تو ام حسان کے آنسو بھی نہیں تھمیں ابھی تو مولوی عبدالعزیز کی بیٹیوں کی سسکیوں سنائی دیتی ہیں ابھی تو جامعہ حفظہ سے نکلنے والی لاشیں اور بکھرے ہوئے آزادی باکنان اتنی جلدی ایک مولوی کہتا ہے مجھے دو دوسرا مولوی کہتا ہے مجھے دو تیسرا مولوی کہتا ہے مجھے دو یہ خطابت مجھے ملنی چاہیے لال مسجد کی خطابت مجھے ملنی چاہیے میں اس اجتماع کی وساطت سے متحدہ مجلسی عمل کے رہنماؤں سے اور وفاق المدارس کے ذمہ دار علماء سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ حکومت کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں کہ لال مسجد کی خطابت مولانا عبدالعزیز کے پاس رہنی چاہیے ہاتھ بلند کر کے کہو یہ خطابت مولانا عبدالعزیز کے پاس رہنی آج حکومت ویکھ لے آشر آج حکومت نے حشر دیکھ لیا ہے ایک نیا خطیب لے کے آئے ہیں اس خطیب نے بھی بیان دیا ہے مولانا عبدالعزیز ہی کو آنا چاہیے جی مولانا عبدالعزیز ہی میں نے یہ سمجھ نہیں آئے مسجد در رنگ بدلنا دی کی ضرورت حد ہوگا یہ یا یہ کوئی کاکے ہیں جو حکومتوں میں بیتے ہیں بچے ہیں ناپختہ ذہن کی ہیں کون مشورے دیتا ہے کون مشورے دیتا ہے رنگ بدل دو کیا ہو جائے گا بھر رنگ بدلنے سے کیا ہو جائے گا گونگلہ تم بچی لان لگی ہو رنگ بدلنے سے کیا ہو جائے گا آئے اب رنگ بدلو یا نہ بدلو وہ کریں یا نہ کریں تم نے اتنا خون وہاں بہایا ہے سفید رنگ کر لو دلوں کو تسلی دے لو تم نے اتنا خون بہایا ہے کہ اب وہ لالی لال قریب ہے یارو روزِ معاشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گاستی کا وہ دس سال کی اسما بچی اس کا خون رائے گا جائے جن لوگوں نے گولیاں چلائیں تمہارے گھر میں اتنی عمر کی بیٹیاں نہیں تھی بھٹو کے زمانے کی بات ہے سیال کوت کا ایک آدمی ہوتا تھا ممبر تھا ایم این اے تھا نام اب میرے ذہن میں نہیں گا بھٹو صاحب کسی بات پہ نراض ہوئے انہوں نے بھی ایک فورس بنا رکھی تھی انہوں نے آدھر دیا کہ اس کی بیٹی کو اٹھا لیا جائے اس پولس کی آفیسر کے ذمہ یہ بات لگی وہ جب وہاں گھر پہ گیاں اس امہ نیکی بیٹی کو اس نے دیکھا تو اس کی نگاہوں میں اپنی بیٹی آ گئی وہ وہاں سے پلتا اسطیفہ لکھا اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا میرے گھر میں بھی ایسی بیٹی موجود ہے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں سب چیز دولت ہوتی ہیں سب چیز ملازمت ہیں وہ دس سال کی اسما داکٹر شاید مصود کا وہ کالم پڑھئے گا پڑھئے جو جنگ جنگ نے چھاپا پھر ضرب مومن نے چھاپا پھر آل کلم نے چھاپا داکٹر شاید مصود کا وہ کالم پڑھئے اس کالم کو پڑھنے کے بعد میں سفر میں تھا آدھ گھنٹا میرے آنکھوں سے آسو نہیں رکے نہیں رکے پڑھئے اس کالم کو خدا کے لئے پڑھئے اس کالم ڈاکٹر شاید مسعود مولوی نہیں ہے مستر ہے تمہارا آدمی ہے اس نے لکھا ہے جس کا عنوان یہ تھا وہ کون تھی کہاں چلی گئی وہ کون تھی کہاں چلی گئی جن میں وہ دکھ سال کی اسماع کا ذکر کرتا ہے کہ میں جامحفظہ میں گیا تھا اُس زمانے میں جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو میری گفتگو اُن لڑکیوں سے ہوتی رہی ایک چھوٹی دس سال کی بچی جس نے برکہ پینا ہوا تھا چہرہ اُس کا ننگا تھا چھوٹی بچی تھی وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی بھائی جان اپنا موبائل نمبر تو دی دی میں نے موبائل نمبر دیا تو کہنے لگی کبھی کبھی ہمارے پاس فون کرنے کے لیے کارڈ نہیں ہوتا ہم مسک کارڈ دے تو خدا کے لیے مجھ سے بات کر لینا داکٹر کہتے ہیں میں آگیا یہ سب کچھ فون کے نمبر دے کے آگیا مجھے بھول گئی کیونکہ اسما بھی تھی پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی اور گولہ باری شروع ہوئی اور گولیاں چلنے لگیں تو اس نمبر سے مجھے کارڈ آئی میں نے واپسی ٹیلی فون کیا تو دس سال کی اسما روتے ہوئے کہنے لگی گولیاں چل رہی ہیں بھائی جان ڈر بہت لگ رہا ہے ایک منٹ کے لیے یار تصور تو کرو چاروں طرف سے گولیاں چلیں دس سال کی بچیوں آٹھ سال کی بچیوں اس کے ذہن پہ کیا گذرے گی کہ یہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں یہ گولیاں کیوں چلیں میں نے کہا اسما بیٹا فون اپنی بہن کے حوالے کرو اس نے فون اپنی بہن کے حوالے کیا تو میں نے اس بڑی بہن سے کہا جتنی جلد ممکن ہے نکل جاؤ باہر نکل جاؤ فوج آ گئی ہے تو بڑی بہن کہتی ہے فوجی تو ہمارے بھائی ہیں فوجی تو ہماری عزت کے رکھوالے ہیں اب تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے فوجی ہماری عفاظت کریں گے اب ہمیں کوئی خط میں نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو وقت کم ہے نکلو تو کہنے لگی بھائی جان آپ تو یوں ہی دڑانے میں لگے ہوئے ہیں فوج ہمیں کیوں مارے گی فوج ہم پہ گولیاں کیوں چلائے گی فون بند ہو گیا پھر کچھ ایک دو دن کے بعد پھر کال آئی میں نے جوابی کال کی تو وہاں سے چیخوں کی رونے کی گولیوں کی ٹیلی فون میں آوازیں آئیں اور دس سال کی اسماع نے روتے ہوئے کہا بھائی جان باجی مر گئی جس دس سال کی بچی کے سامنے اس کی بہن کو گولیاں لگی ہو اور دس سال کی بچی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کتنی آٹھ سال کی بچیاں ہوں گی کتنی دس دس سال کی عمر کی بچیاں ہوں گی بھائی جان باجی مر گئی ہیں اور پھر چند لمحوں کے بعد اسماع کی آواز بھی خاموش ہو گئی وہ جو مشرقین مکہ لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گار دیا کرتے تھے قرآن نے کہا وَعِذَ الْمَعُودَتُ وَسَوْئِلَتُ بِعَيِّ زَمْبٍ فُوْتِلَتُ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِعَيِّ زَمْبٍ فُوْتِلَتُ کس گناہ کی وجہ سے کیا جرم تھا تیرا جس کی بنا پہ قتل کر دیا گیا کل قیامت کے دل لال مسجد کے پرگولیاں چلانے والے لوگ جب کھڑے ہوں گے تو دس سال کی اسماع اور اس کی باجی سے پوچھا جائے گا بِعَيِّ زَمْبٍ فُوْتِلَتُ کیا قصور تھا تمہارا کیا گلتی تھی تمہاری کیا کیا تھا تم نے تو وہ بچیاں تمہاری طرف اشارہ کریں گی رب کے دربار میں جو تم نے جواب دینا ہے ابھی سے سوچا ہماری تو پھر بھی دعا ہے اللہ تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اس واسطے کے دھیاں سانجیاں ہوں گیا بیٹیاں تو ہر ایک کی سانجی ہوتی ہیں اللہ ہر ایک کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے لیکن تم نے جو ظلم کیا وہاں تم نے جو تشدد کیا وہاں اس کا حساب جتنا بھی کسی کا حصہ تھا اس کے مطابق ہر بندے کو اس کا حساب ہو دینا ہے دینا ہے حساب جس نے حصہ ڈالا اس قدر وہ حساب ہو دے گا انشاءاللہ یہ جو غازی ہے عبد الرشید یہ مولوی نہیں ہے مولا نا نہیں ہے یہ معروف معنوں میں مولوی نہیں ہے اس نے درس نظامی پڑھا کتابیں پڑھیں اور فارغ التحصیل اید اور حدیث کیا نا نا یہ تو تاریخ میں ایم میں ہے اس نے ایم میں تاریخ کی اور یہ اقوام متحدہ میں ستروے گریڈ میں آپی سر بھرتی ہوا یہ تو کلین شیو تھا نہ داڑی نہ موچ واضح یہ تو اس کے والد جب شہید ہوئے مولوی عبداللہ تو اس کے بھائی عبدالعزیز کے کاندوں پہ جب ذمہ داری پڑ گئی مسجد کی جامعہ فریدیہ کی جامعہ حفظہ کی یہ کوئی کام درجے کے مدرسے تھے ایشیا کا لڑکیوں کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ حفظہ جس میں چھ ہزار لڑکیاں پڑھتی تھی چھ ہزار لڑکیاں جس میں زیر تعلیم تھی کہ مولوی عبدالعزیز کے کاندوں پہ ذمہ داری آئی تو غازی کی حیط بدلی بات کی شہادت کو دیکھ کے کہ ظلم ہوا ہے یہ اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس میدان میں کود گیا داڑی رکھ لی اور سر پہ پگڑی باندھ لی ان جڑا بھی داڑی رکھ لے وہے لوگ کو سنو کہندہ نے یہ مولوی ہے یہ مولا نہ ہے غازی ہمارے مدرسوں کا پڑھا ہوا نہیں ہے غازی تمہارے کالجوں کا پڑھا ہوا ہے غازی یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہے مولوی نہیں ہے یہ ساری بات میں نے کیوں کی آپ کو ایک بات سمانے کی جرح سنیئے گا مزہ آجائے تو سبان اللہ کہہ دیں جب ہندوستان پاکستان یہ سارا ہندوستان تھا ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا تو لاہور میں ایک ہندو نے میرے نبی گستاکی کی ایک کتاب لکھی رنگیلہ رسول میرے نبی کی توہین ہوئی تو لاہور کی ایک کوٹھی میں جلسہ ہوا جس میں دلی کے علماء آئے جو بند کے علماء آئے لاہور کے علماء آئے اس جلسے میں خطاب کیا امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری نے شاہ جی بولتے نہیں تھے موتی رولتے تھے اور اللہ نے زبان میں ایسی تاثیر دی تھی جلی میں تقریر کر رہے ہیں تقریر جب جوبن پہ پہنچی ایک بہت بڑے علم جو تھے وہ صدارت کر رہے ہیں مدرس قسم کے علم تھے بڑے سادہ قسم جو جب شاہ صاحب جوبن پہ آئے نا تو وہ عالم اٹھے اور اس کے کہنے لگے شاہ جی بس کرو تسی مجمع تے یادو کر چھڑے آتے یادو ساڑی شریعت جہراں میں جی انہوں نے سمجھا جادو کر دی جائے شاہ جی کی زبان میں تاثیر سبحان اللہ مجلس اعرار کی تحریک جل رہی ہے روزانہ گرفتاریاں ہوتی ہیں لوگ گرفتاریاں دیتے ہیں لباس کیا سرخ سرخ لباس پہنتے ہیں گرفتاری دیتے ہیں سبل نافرمان نہیں کیا انگریب کے خلاف وہ انگریز جو پولیس تھی انگریز کی پولیس انہا بیچار انہوں کی پتہ بھی رتے کپڑے تھے لال کپڑے تھے مولوی تھے کی بلائیں ایک دن کہیں خسرے پھر رہے تھے سرک کے انہوں نے لال کپڑے پہنے ہوئے تھے انہا سمجھے اے بھی اہراری میں یہ بھی کون ہے انہا خسرے انہوں پڑے آ جیل شاجی بھی جیل میں تھے کسی نے کہا شاجی خسرے غلط پہمینال پڑے گئے جی صبح جب عدالت میں جائیں گے نا تو جج پوچھے گا تم نے سبل نافرمانی کی تو وہ کہیں گے ہم سبل نافرمانی لگی پتہ عزید معافی مانگنے ازالی جان چدو تو وہ جب یہ بیان دیں گے نا تو اخباروں میں سرخیاں لگ جائیں گی مجلس اہرار کے کارکنوں نے معافی مانگ لی معافی مانگ کے باہر نکلے بری بدنامی ہوگی شاجی شاجی نے کہا فکر نہ کرو خسرے انہالگال کر لیں خسرے کی لگ جانتے شریعت کی لیں اب شاجی خسروں سے بات کر رہی دیکھو جس نبی کے ہاتھوں کے آمد کے دن تم نے جامع کوثر پینا ہے اس نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے کل تم نے اگر معافی مانگ لی تو میرے نبی کی حرمت پہ حرف آ جائے گا معافی نہیں مانگ لی سمجھایا پتہ نہیں کیا تھا پتہ نہیں کیا تاثیر تھی تو وہ کے ڈیم جب خسرے عدالت میں آئے تو ایک خسرہ اندر داخلوں کے جاجی کو دیکھتا ہے یائی دیوی داڑی مجھ کوئی نہیں کہ دنیا خسرہ انہوں کہندہ آ جاؤ اپنی برادری ہے آ جاؤ اپنی برادری ہے اندر گئے ایک ایک نام پکارا انہوں نے کہا موجود ہیں تسی جلوس کر دیا جج بوٹ ہے تم نے سیور نہ فرمانی کی تم نے جلوس نکالا تو خسرے کہتے ہیں سن نے پتہ نہیں ہسی جلوس کر دیا یا نہیں کر دیا ہسی تے مولویاں دے نہ آنا سبحانہ واہ شاہ جی سید عداللہ شاہ بخاری تیرے کیا ہی کہتے ہیں خسرے کہتے ہیں ہسی تے مولویاں دے نہ آنا شاہ جی کو تو اللہ نے بڑی تاتھی لدھا رام گواہ تھا لدھا رام شاہ جی کے خلاف ہندو تھا ہندو اور لدھا رام سرگودے کا تھا لدھا رام سرگودے کا تھا لدھا رام کی گواہی پر شاہ جی کو سزائے مات ہونی تھی ایسی ایف ای آر تھی لدھا رام کی گواہی پر سزا ہونی تھی شاہ جی کو جس نے لدھے رام کی گواہی کا وقت تھا دن تھا شاہ جی گاڑی سے اترے ہٹکڑیاں لگی ہوئی ہیں اترے عدالت میں آنے لگے کسی بندے نے کہا شاہ جی اے لدھا رامے اے لدھا رامے جس تو ادھے خلاف گواہی دینی ہے اب لدھا رام ہندو ہے شاہ جی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں لدھا رام اس عدالت کے بعد کل ایک اور عدالت بھی لگنی ہے وہاں سچ اور جھوٹ کے فیصلے ہونے ہیں اس عدالت کو مت بھولنا آپ جو دل میں آئے گواہی دیں لدھا رام تو اس عدالت کا قائل ہی نہیں ہے وہ تو ہندو ہے وہ تو قیامت کا قائل ہی نہیں لیکن شاہ جی نے کچھ اس سنداز سے یہ بات کہی لدھا رام اندر گیا ہے جج نے کہا یہ شاہ صاحب نے جو تقریر کی ہے ایف ای آر میں یہ کہا ہے اس نے کہا نہیں کہا ہے یہ تاریخ میں باتیں ہیں ساری اس نے کہا نہیں کہا ہے تم نے کیوں لکھا اس نے کہا میرے کل ایس پی لکھوایا جی پھر شاہ جی نے لدھے رام کی وہ خدمت کروائی لوگوں سے کہ لدھے رام کی نسلیں سبر کہہ جا رہا تھا کدھر آگئے ہوں ہاں تقریر کی نا شاہ جی نے تو شاہ جی کی کلام شاہ جی نے حرمت رسول پہ تقریر کرتے 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 اچانک پینترہ بدلا اور شاہ جی نے فرمایا رات امہ آشا صدیقہ مفتی کفیت اللہ کے گھر آئی تھی اور اس نے کہا تھا میرے بیتے ایسے بغیرت ہو گئے ہیں کہ میرے سرطاج کی پگڑی اچھا لی گئی اور کوئی سامنے نہیں آیا کسی نے نوجس نہیں لیا وہ سامنے دروازے پہ دیکھو کہیں آشا صدیقہ کھڑی تو نہیں بس یہ جملہ کہنا تھا آگ لگ گئی انیس سال کا غازی علم الدین غازی علم الدین کیا انیس سال کا غازی علم الدین بازار گیا چھرا لیا اس دشمن رسول کی دکان پہ پہنچا چھرے سے بار کیا اسے جہنم رسید کیا شاہ جی نے تقریر کرتے ہوئے کہا اسا مولوی تے ویکھ دے رہ گئے دھرکانہ دا مندہ بازی لے گئے غازی علم الدین دھرکانہ دا مندہ لوہاروں کا بیٹا انیس سال کا کوئی تعلیم نہیں ہم مولوی تو دیکھتے رہ گئے اور غازی علم الدین بازی لے گیا بندیالوی کہتا ہے اسا مولوی تے ویکھ دے رہ گئے غازی عبد الرشید بازی لے گئے خدا گواہے جب یہ حملہ ہوا تھا منگل کا دن تھا شام کا ٹائم تھا میں نے وہ سارا برائے راست دیکھا ایک منٹ کے لیے میں نہیں سویا تھا ہی رات میں یہ منظر سارا دیکھتا رہا دوسرا دن دیکھتا رہا یہ حملہ جب کیا گیا ہے اس کی ابتدا ہوئی جس طرح نے پابند کیا گیا ہے باندھیا گیا ہے پھر مولوی کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا ہے کس نے کروایا یہ کہانی ہے کبھی کھلے گی انشاءاللہ کس نے کروایا کس نے دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کے کون باہر لایا یہ کہانی کھلے گی مولانا عبدالعزیز کی بزدلی کے کس سے لوگ کرتے ہیں حد دھو گئی ہے بائی سال کا بیتہ زبا کروایا اسی سال کی بوڑی ماں کربان کی بزدل ہوتا بھاگ کے جا رہا ہوتا تو اسی سال کی ماں کو بہت چھوڑ کے آتا بیٹیاں پیچھے چھوڑ کے آتا سادش ہوئی جس کے ذریعے گازی کو باہر نکالی اس وقت جو میں نے جیو آج اور دوسرے جو چینل ہیں ان پہ جو تبصرے تھے یا جو مبصر آتے تھے صحافی آتے تھے سارے سادھی خدا سارے کہتے تھے انہوں سے بڑیاں بشارتہ ہوں نہیں ہن کی بن گیا جی یہ مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے جی بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے جی لڑکیوں کو سارے سادھی خلاف ساری رائے آمہ ہمارے خلاف سارے ٹی وی اور ذرائے ابلاغ ہمارے خلاف سارے صحافی ہمارے خلاف غازی عبد الرشید کی جرت نے اور غازی عبد الرشید کی شہادت نے کاعی پلٹ دی ہن سارے سادھے نام ہن سارے صحافی سادھے نام سارے مبصر سادھے نام آج نوع وقت میں ایڈیٹر کی ڈاک میں آپ دیکھیں ایک صاحب نے ایڈیٹر کی ڈاک میں لکھا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے غازی برادران کے خلاف لکھا تھا لیکن جب میں نے غازی عبد الرشید کی تصویر شہادت کے بعد دیکھیں تو میرا دل اس پر رونے لگا میں اپنے اس کالم پہ نالا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں اب پھر کایا پلتنے لگی ڈاکٹر شاید مسعود ہمارے حق میں لکھنے لگا اور کراچی کا وہ صحافی جس نے جنگ اخبار میں مضمون لکھا اس کا ذرا عنوان پڑھئے گا مزی آگیا کراچی کا وہ صحافی ہے کلین شیو ہے کارجوں کا پڑا ہوا ہے یونیورسٹیوں کا تعلیم یافتہ ہے ساڑے مدرسیاں دا مولوی نہیں اس نے جنگ میں کالم لکھا پاکستان زندہ باد لکھنے والے دہشتگرد نہیں ہوتے اس کا عنوان کیا ہے پاکستان زندہ باد لکھنے والے دہشتگردوں نہیں ہوتے تم کہتے ہو یہ دہشتگرد ہے ہوا کیا جب رینجر اندر گئی کلیس اندر گئی فوج اندر گئی تو اندر کیا ملا توپے بامبو کلاشن کوفیں ہم ہاں ہاں جی پکھیاں دے پارڈنگی ہو گیا لوہے دیاں کپڑے دیاں علماریاں ڈال گئی ہیں دے کلاشن کوف دے اتتے جڑی چٹ لگی ہوئی سی وہ بھی ان یہ باقی پورے یوسف کو بھیریہ کھا گیا کرتے کو کچھ نہیں بھیریہ کھا گیا یوسف کو کرتے کو کچھ نہیں ہوا پنکھوں کے پر تیرے ہو گئے لوہے کی علماریاں گل گئی اسلا نوہ نکو چمکیلا اور ایک صحافی جو آگے بڑھ کے ایک کلاشن کوف کی چٹ پہ ہاتھ لگانے لگا تو پولیس کے ایک آدمی نے کہا ہاتھ نہ لائیں یہ زندہ اسلا یہ سب اخباروں میں باتیں آ رہی ہیں اخباروں والے اس کو نوٹ کر رہے ہیں جب اندر گئے بکھرے ہوئے بستے ٹوٹی ہوئی چوریاں جگہ جگہ پڑے ہوئے پرد کانوں کی بالیاں فتنی ہماری بیٹیوں نے کس حالت میں موت کو قبول کیا ہوگا کمروں میں دھوان بھر گیا ہوگا دس دس سال کی بیٹیوں نے کس طرح سانس لی ہوں ظلم ہوا ہے پر ظلم کی انتہاؤ اب تو ایک فوجی کی ماں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کس موں سے شہید کروں اس نے کسی کافروں کو مارا ہے اپنوں کے گولیاں جلانے والے بھی شہید ہوتی ٹوٹے ہوئے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دکھرے ہوئے بستے کانوں کی بالیاں پنسلیں پرد ذرا تحریر پڑھئے گا پھر اندازہ لگائیے گا اور یہ کتنی عمر کی لڑکی ہوگی ذرا دیکھئے گا میں تحریر میں سناتا ہوں ذرا اس سے اندازہ لگائیے گا کتنی عمر کی یہ بچی ہوگی چھوٹے بھائی کے لیے جوس لے کے جانا ہے اور ماں کے لیے تسبیح لے کے جانا ہے کتنی عمر کی بچی یہ لکھ سکتا ہے اس تحریر سے یہ اندازہ کرو چھوٹے بھائی کے لیے جوس لے کے جانا ہے میری اس بیٹی کو کون بتائے کہ چھوٹے بھائی کو تو تیری شکل بھی کسی نے نہیں دیکھئی جس ماں کے لیے تو تسبیح خریدتی پھرتی ہے تیری ماں تو تیرا آخری دیدار بھی نہیں کر سکے گی کچھ بچیاں جب انہوں نے بم مارے جس سے آگ لگی بچیوں کی جھولی میں قرآن تھے بیتھے حالت میں لڑکیاں جل گئی کوئلہ ہو فتن ان گوڑیاں چلانے والوں کے دل کیوں نہیں بچی کیوں ترہت ان کو نہیں کیا ان کے دل پتھر کے تھے پرٹھا جاتا ہے بندے کو ایک اور بستے میں تحریر ملی اوپر لکھا ہوا تھا میرے ماں باپ کے سوا اس کو کوئی نہ کھولے معلوم ہو تھا اس کی آخری تحریر تھی پتہ تھا میں نے شہید میرے ماں باپ کے سوا اس کو کوئی نہ کھولے اس کو کھولا جیاں اندر سے تحریر دہشتگردی والی ملی کیا نماز پڑھا کرو دین پر عمل کر کیا کرو اور میں جامعہ شہادت نوش کرنے لگی ہوں مجھے معاف کر دینا وہاں جب صحافی پہنچے اور یہ لوگ اندر پہنچے تو جامعہ حفظہ کی ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا پاکستان زندہ باہد پاکستان صحافی نے اس کونوان بنایا پاکستان زندہ باہد لکھنے والے دہشتگرد کیوں بھئی وہ دہشتگرد ہوتے ہیں جو پاکستان زندہ باہد لکھے اگلی بات سنیے گا اگلی بات پھر میں ہر تقریر میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایک بات پھر میں کروں گا پہلے اس صحافی کی بات سناؤں گا پھر میں اپنی بات میں سناؤں گا میری بات بھی آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا تعاید کر دینا اس کراچی کے سیافی نے لکھا ہے توجہ پوری توجہ ہے جملہ بڑا سبردست ہے اس لیے بار بار توجہ دلارہا ہوں کلین شیب ہے مسٹر ہے کالجوں کا پڑا ہوا ہے پہلے ہمارا مخالف تھا کالم لکھا اس میں کہتا ہے دہشت کردوں کے چہروں پر مرنے کے بعد اتنا نور نہیں ہوتا جتنا نور غازی عبد الرشید کے چہرے پہ تھا شہادت کے باون گھنٹے بعد شہادت کے باون گھنٹے بعد جو غازی کی تصویر لی گئی اور اخباروں میں چھپی ایسے لگتا ہے مسکرارہ ایسے لگتا ہے کسی سے بات کر رہا ہے ابھی مولانا کہہ رہے تھے بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں تھا کہ وہ بیان کریں گے لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی اِنَّ الَّذِينَ کَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَا فرشتے اُدھرنے لگے جنت کے رشنی غلاف لے کے خشبوں میں بسے ہوئے جنت کے دروازے کھولے گئے غازی کو جنت دکھائی گئی اور جب غازی نے جنت کو دیکھا تو چہرے پہ مسکراہت آئی یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے غازی کی چہرے پر مسکراہت بھی ہے نور بھی ہے کہتا ہے دہشتگردوں کے چہروں پر کراچی کا صحافی کہتا ہے دہشتگردوں کے چہروں پر اتنا نور نہیں ہوتا جتنا نور غازی کے چہرے پہ تھا اور بندیالوی کہتا ہے آج جھگڑتے ہو شہید کون ہے کہا جو ہمارے مارے گئے یہ شہید جو ہمارے گئے یہ شہید اللہ کے انشاءاللہ کیزہ کیے کس ظلم میں کتنا کتنا رشنا جانا اس کے بدایے اللہ حضر میں کو صدا ضرور ہے ظلم جو نہیں شکتا ظلم یہ تو نہیں شکتا یہ بھی یہ لوگ یہ بہت 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 وقت ہر بھٹی ہ 심د دیو بھٹی ہمزید اللہ existem بھٹی ہمزید добав بھٹی ہمزید castle بھٹی ہمزید بھٹی للماتار بھٹی سان شکل بھ embroidery بھٹی اللہ بھٹی ہمزید میرا ہے یہ ملتی پاؤو ملتی پاؤو نہیں یہ چھوٹی چھٹی دنتیوں کے لئے نامنہاں یہ نارکیوں کے لئے نامنہاں یہ جن کیا جایا ہے اور یہ جن کو باطلیاں اور یہ جن کو نہیں ملتی ہے سہیٹوں کی جاناں امنے دچیوں کا پتہ نہیں ہے یہ اب ظلم گواہ ہے یہ ظلم نہ کے گارہ نہیں انڈا اس کا حد کا وضوبہ ہے انڈا اس کا حد کا ضرور فکار ہے کم آپ یہاں دے ہے کہ دے ہے یہاں دے نہیں شاید اللہ ہم سے آن آر ہے شاید اللہ ہم سے آن آر ہے شاید اللہ ہم سے آن آر ہے دعونا توبیت احجر میں ایک بات ہے دعونا ایک بات ہے اے کن در پڑھی میں دن میں کہتا کہ محمدر اس کو اسنا بائیں گے تب میں کن در پڑھی ہے مریوں پر مصیب میں آئیں پہائے تقریب میں آئیں رستے ہو کے لئے بیر میں جا رہا لیا سامنوں کو ماتا لیا وطن سے وطن کیا لیا جب سرم کی اتعاہ ہو گئی تو ملی اور ملی کے بانے کے بعد جو نے آسمان کی قطعہ دے گئے تھے مطابع صلی اللہ مطابع صلی اللہ مولاد اے ملد کبائی مولاد اے ملد کبائی منگیانی کہہ رہا ہے اسلامی سلام کے لکیوں کو نگزہ بے روٹی گئی اسلامی سلام کے طلابانی کھوپنیوں میں نظام راہے ان کو آگا رہے گئی پینوں میں حضرت لیا جا قرآن کے وقتوں سے اس سنوے لیے گئے کار کار کے لیٹینوں کے لائے گئے عیسائی اور موسیقی کولی قرآن کی گل میں نہیں لے جانتے ہیں اوپر 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 بیاست کرتے ہیں ایک ورق سے سوپڑ مٹھینکتیں دہتی ہوڑی اوپر 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 پاڑھان بیا لیا یعنی احسانی خیالوں کو کیا میں خواہدت بیا لیا لیا آزاقی بھڑے کلے پتھے خود پیدنا ضروری رہی رہی مسجد کے بھی آزاقی ہو گئے بھولی بھولی مسجد وقت گولیوں سے چند ہونے گا مالا یہ ساتھنا یہ ساتھنا اور پھر نبنہ کی سنت پیانہ کروے یہ آزمان کی گفتہ یہ امتلاف اپنی ہے تو ہی دیتے ہیں مولاد صلی اللہ لہذا وہ ساتھنا اس برنے مولاد صلی اللہ مولاد صلی اللہ مولاد نے ملک بھی مولاد نے ملکب بھی مولاد نے ملکب بھی بولا یہ ہمارے کار کہ آپ سننے بھوٹا دے ہیں اللہ اپنی حصر اللہ علیہ اللہ اپنی حصر اللہ علیہ قریب کہ سنو میرے مرد قریب ہے بولا ہم بھی یہ سنا جاتے ہیں کہ دی مدد دے ملوموں کا ساتھ دے اور کامیانی ملوموں کو مہتے ہیں بہت سننا کافی ہوگئے ہیں اور میں نے یہاں گا میں نے یہیے تبہیر تکیر کے مدہمی حقیق یہ بہت شرکے میں بھی آپ سے محاطم ہوگئے ہیں ہر دنیا کو مپرہ کے بعد ورہاں پرس میں آپ سے محاطم ہوتا ہے آپ مجھے مدہمی حقیق کو بہت پیار سے سنا محطت سے سنا بس ایک بار سارے قرآن کا دنیا سا سارے قرآن کا نجول سارے دوان کا ملوان سارے دوان کی ہوت سارے دوان کا حر اور سارے دوان کا اپنا سا ہم نیم مومن میں انہاں نیان دینا فات اللہ موسیقوں میں دوپوں میں تغییروں میں ہائیوں میں میمانوں میں تیر بیزنگو رانی پوچنوں میں آلانی کی خداوں میں پست پر اور پستے پر مہین بھاستے اور موسیقے کے مقارو تو سراب کس کو مرمو فانو مقاہ پس مقارو کس کو موسیقوں میں رائے بانا مقاہ بسی کر دیئے لیکن مجھے ایسی مقاہ نہیں آئیے کہ میرے بھی مقاہ آئینا اور بھولی مقاہ آئینا موسیقی مدد موسیقی 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 ہائینا تو Paulo 1 سرابقہ اور جب کس کو موسیقیAKI موسیقی 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 موسیقا rapaہ içرسی Yon limans موسیقا خالص جس مشرہ کی اداوت جس مشرہ کی آمیتش نہ ہو اسی میں نعاز ہر رد میں تہلائی ایڈا انام دو ایڈا انام دو بھئی انام دو نہ صحیح آخری اداوت ہے اور ہم تجھ ہی سے سر کے عامل محمد حسین علی سر کے عامل محمد حسین علی محمد حسین علی فرماتی نے سارے برانت کا براسہ ایڈا انام کو پنی آر سلیم میں اور اس کا براسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور اس کا براسہ بسم اللہ کی پیر میں اور یہ پیر اسیانتی ہے میں مانا یوں کریں گے کہ نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں میں نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں سارے برانت کا براسہ بسم اللہ کی ایک ہے اور براسہ بھی ہے کہ مدد کے لیے غائے مانا ہوانا ہے اور اسے حفیس کو ہوانا ہے میں ملتا ہے اور اسے حفیس کو ہوانا ہے کے ساتھ 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 سوڑی اور اسے حفیس کو ہونا ہے اور اسے حفیم کو ملتا ہے اور اسے حفیم سے پیار کرتا ہوں جس شروع کریں ہیں اور اسے حفیم Bree Jaim اور اسے حفیم کی ایک ہے اللہ